جیسا کہ ابھی مکر صاحب نے بتایا آج ہم گولڈن جبلی منار ہیں اس جماعت کھانے کی دو فروری انیس ستر سے اس کی اوپنن ہوئی تھی اور آج اس کے پورے پچاس سال ہوئے ہیں آپ جماعت کو اس موقع پر سب کو لاکھوں لاکھوں مبارکی ہو یہ یاد رکھئے ابھی تو ماشاءاللہ 28 جماعت کھانے اور چار کمیونیٹی سینٹر ہیں لیکن شروع سے صرف پانچ جماعت کھانے تھے خرادر 1825 اس کے بعد لاسی 1842 اس کے بعد گارڈن اٹھارہ سو تریپن ملیگ اٹھارہ سو بانوے اور رنچو لینڈ انیس سو بارہ بریٹیس کے زمانے میں ہم لوگ سمندر سے قریب تھے چاروں طرف پانی تھا اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہو اس کو بریٹیس نے کھینچ کر دھکیل کر وائشتہ آپ تک لے گئے اور وہاں پر ککری گراؤن کے پاس تک میتھا پانی ہب چوکی کا تھا اس کو دھکیل کر ہب ریور تک کھینچ گیا اس لئے یہ نمکن پانی کا علاقہ کھارہ در اور وہ جگہ میتھا در کے نام سے پیشانی جاتی تھی پانی ہونے کی وجہ سے اونچائی کی کوئی جگہ اسماعیلیوں نے ڈونڈی بہت کم تعداد تھی تو کابزی بزار کا جو علاقہ ہے آپ دیکھو گے ایک ہلکی سی اونچائی پر پہاڑی ہے وہاں کمسکم آٹھ سے دس اسماعیلی کی فیملی رہتی تھی وہاں پر پہلا جماعت خانہ اٹھارہ سو پچیس کے اندر بنایا تھا اس وقت مکھی داتو چندو ورین تھا جو اٹھارہ سو پچیس سے اٹھارہ سو ارتیس تک مکھی کے ایسے تھے امام آگا حسن علی شہ یہاں پر کابزی بزار کے جماعت خانے میں دو مرتب آئے تھے اٹھارہ سو ایٹین فورٹی تری اور ایٹین فورٹی فور امام کے گاری کو پیچھے سے دھکیلنے کے لئے چار والنٹر تھے وہ دھکیل کا اوپر لے جاتے تھے اور کابزی بزار کے میڈل میں رائٹ این سائٹ پر یہ جماعت خانہ تھا بعد میں امام آگا علی شہ گاتار جب کراچی آئے تھے اٹھارہ سو اکیاسی کے اندر تو مولا نے ازازت دی تھی کہ ایک نیا جماعت خانہ بنایا جائے کیونکہ آہستہ آہستہ اس کی پاپولیشن بڑھتی گئی کابزی بزار اس لئے ہم لوگ نے چھوڑا کیونکہ اب نیچے پانی نہیں تھا تو رحمت اللہ اسٹریٹ میں دوسرا جماعت خانہ ہم نے بنایا تھا ابھی جس کو ہم پرانا جماعت خانہ کہتے ہیں جو ہیریس روڈ پر ہے یہ تیسرا جماعت خانہ ہمارا یہ اٹھارہ سو چوراسی کے اندر بنایا گیا تھا اور پانچ حصوں میں پانچ فیز کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا گیا اور اٹھارہ سو بانہوے میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا پانچ سو اسکویر یارڈ پر یہ جماعت خانہ تھا اب اٹھارہ سو چوراسی کے اندر جب یہ جماعت خانہ بنا فرس فلور ٹیار تھا آپ کو پتا ہے کہ ستنہ اگس اٹھارہ سو پچھے ایسی کے اندر ہمارے امام سنتالیس میں امام آگا علیش آدھاتار کی وفات ہوئی تھی تو اس کا سندوق جو تھا باہر وہ نجف میں دفن کیا گیا تھا تو پہلے بھومبے سے نکل کر کراچی کی کماری پر رکا اور صرف اور صرف کراچی کے لئے الاؤ تھا کہ تین دن تک یہ میت یہاں پر رہے گی کماری سے لوگ یہاں پر لے آئے اور یہ جو پرانا جماعت کھانا ہے ابھی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں ایک جگہ تھی وہاں پر تین دن تک یہ میت رکھی گئی تھی اور بعد میں یہ گوادر گئے کربلا موسیٰ سکھ بغداد اور نجف پہنچے مگر کہیں پر بھی یہ میت اتاری نہیں گئی تھی اب یہ میت کو ساتھ میں لے جانے والا جو شخص تھا قاسم موسیٰ یہ مولا کا عمل داری تھا اور اس نے اپنے کتاب کے اندر سفرنامے کے اندر پرانے جماعت کھانے کا ذکر کیا ہے کہ دینداروں نے یہاں پر نیا جماعت کھانے بنائے ہیں اور مولا کو ارپن کیا ہے یعنی مولا کو پیش کیا ہوا ہے یہ انیس سو دو کے اندر چیف مخی کا ٹائٹل میں نے بتایا چار پانچ جماعت کھانے تھے تو خاردر جماعت کھانے کو مخی کو چیف مخی کا ٹائٹل ملا اور یہ مولا نے فرمائی یہ کنٹینو رہے گا انیس سو دو میں امام سلطان اوشاہ کے زمانے میں اب ہوا یہ کہ کاسم ہمیر سٹریٹ کے پاس ایک بلڈنگ گری تھی اور جس کی وجہ سے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا تھا تو مخی رحمت البشیر فوراً اس کی شیفٹنگ شروع کی کیونکہ اس کی چھت لکڑی کی تھی اور کیڑیے نے بھی اس کو ڈینجرس ڈیکلیٹ کیے تھی یہ جو نانجی کرجی بلڈنگ جو گری تھی فورت پھلور تھر پھلور اور اس کا ملبہ سیکنڈ پھلور اور گراؤن پھلور تین اسمائیلیس میں شہید ہوئے تھے یہ واقعہ ہوا تھا اکتیس مارج انیس سو تریسٹ کے انگر جمع کھانا ابھی انڈر کنسکشن تھا یہ جمع کھانا تو ایسا تے ہوا کہ گراؤنڈ فلور میں دعا پری جائے گی سائٹ پر کام کرنے والے صبح نو بجائیں گے اور شام پانچ بجے چلے جائیں گے اور پھر والنٹر سچرنجی وغیرہ بچھاتے تھے تو اس وقت سب لوگ یہاں پر آئے لیکن جو امامت کے گدی جو مخی صاحب کے پاس ہے مخی چارلہ ولی محمد وہاں سے پرانی جماعت کھانے سے یہ گدی لے کر بلکل جبے کے اندر پگری کے ساتھ اور کچھ اسمائیلی لیڈوں کے ساتھ چوگڑیا کے اگنان بائی تینیو وینین جیو میدی پونی پرتے پرتے ہریش روڈ سے سیدھا یہاں لے آیا اور ہائی زندہ کر کے مخی ریمپلا بشیر کے حوالے کیا قائم پایا کے ساتھ ابھی یہ جماعت کھانا جو تھا میں نے بتایا کہ دس سال دس سال صرف اس کے فاؤنڈیشن کے لئے لگے اتنا نمکن پانی تھا دوسری بات کہ ڈاکٹر گلام علی علانہ جس کی اس میں ایک بری خزمات تھی کہ ایوب خان کا زمانہ تھا یہاں سے سرکولر ریلوے نکلنے والی تھی اور سرکولر ریلوے ہمارے جماعت کھانے کے بیک سائیڈ جو یہاں پلیس کے کورٹر ہے تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے سرکولر ریلوے لگے کیونکہ یہاں جماعت کھانہ بنایا جاتا ہے اس نے بری کوشش کی آخری میں بجائے سرکولر ریلوے کے یہ وزر منشن پر اس کا اسٹیشن بنایا بس یہ ایک پلان تھا بعد میں اس کے پر تعمیر بعد میں ہوا تھا اور اس کی یہ خدمت پر حاضر امام نے خاص یہ تاقید کی تھی کہ اس کی یہ خدمت کے بدل اس کے نام اس کا جماعت کھانے کے نیچے پلیٹ میں لکھا جائے انیس سو دو میں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ چیف مکھی ہوتے تھے مہینے میں ایک تمام جماعت کھانے کے مکھی کی ایک میٹنگ ہوتی تھی اور اس کو لیڈ کرتے تھے حاضر جماعت کھانے نائنٹین فورٹی سکس کے اندر اس کو امام سلطان اشاہ نے بمبے سے تعلقہ بھیجا تھا اس کو درخانہ ڈکلیئر کیا تھا یہ چالیس سال تک درخانہ کے حیثیت ہیڈ پورٹر کے حیثیت یعنی اس کا مرتبہ تھا ایک سال پہلے اس کے ایک سال پہلے ڈائمن جبلی نائنٹین فورٹی سکس کے اندر اس کے ایک سال پہلے نائنٹین فورٹی فائی میں امام سلطان اشاہ کراچی تشریف لائے تھے کراچی کے اندر چریف مکھی بھی تھا اور گارڈن کا مکھی بھی تھا آپ گارڈن کے اندر الویلہ چوک دیکھتے ہو ابھی آپ کو جو نظر آرہے ہیں یہ سب بلڈنگیں دو منٹ کے لئے دماغ سے ہٹا گو کچھ نہیں تھا یہاں سے دور دور کی چیزیں نظر آتی تھی مولا نے دیکھا کہ ایک بھنگی گٹر ساپ کر رہا تھا مولا نے مکھی سے پوچھا مکھی یہ شخص کون ہے گاری رک گئی مولا یہ گٹر ساپ کرنے والا بھنگی ہے مولا نے کیا فرمایا ہاں ہاں مکھی میں دیکھ رہا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ یہ بھنگی ہے but I want to know who he is مکھی کے آنکھوں میں آسو آگے مولا یہ اسماعیلی ہے مولا حیران ہو گئے میرا روحانی بچہ سڑک کے گٹر ساپ کر رہا ہے خاموشی سے جم کھانا میں مولا کی گاری آئی اور ایک چھوٹا سا فرمان کرنے کے بعد آخری میں مولا نے فرمایا کسی دنیا کی جماعت کے سامنے یہ فرما نہیں کیا جو یہاں پر مولا نے فرمایا کلامِ محمد ببین پاٹو کہندہ یہ فرما ہے اے کراچی کے لوگوں میں نے اپنی امامت کے درمیان تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی آج ایک چیز تم سے مانگتا ہوں کہ اگلے سال میری بومبے کے اندر ڈائیمند جبلی ہے سوائے بیمار اب آج بڑے لوگ تم سب ڈائیمند جبلی میں بومبے ضرور آنا 97% لوگ سٹیمر سے اگر جائے تو روپیہ 22 ٹرین سے جائے 28 روپیہ ٹکٹی آنے جانے کی سب لوگ ہے اور جبلی آباد کی کیم کے اندے ٹھہرے تھے مولا نے ان کو خاص ایک ملاقات دی امام سلطان اشاہ نے مولا نے پڑھ بھائیا آج میں بہت خوش ہوں یاد رکھنا آج کے بعد کوئی میرا مرید سڑک ساف نہیں کرے گا گٹر ساف نہیں کرے گا تم لوگ آباد ہوگے تمہارے خود کے گھر ہوں گے اتنی دولت آ جائے گی کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ملے گا کہ کتنی دولت ہے گنتی کے لئے اتنا مولا نے فرمایا مولا نے سانکھ میں یہ فرمایا آخری میں ایک طرف ایک جیب میں دولت آئے گی ایسا نہ ہو کہ دوسری جیب سے مذہب آہستہ آہستہ نکلتا جائے دونوں کا بیلنس رکھنا اور یہ دعا کے بعد کراچی آباد ہوا اور 45 کی بات ہے 47 میں آزاد ہوئی سب لوگ ہندو وغیرہ چلے گئے تھے اور بیلڈنگ وغیرہ کھالی کی اور برٹیس نے یہ ازازت دی تھی کہ جس کو چاہے آپ کبرا کر سکتے ہو اس طریقے سے یہ گارڈ کھارہ در کا جماعت کھانا اس میں بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی تھی چیپ مکھی کا ٹائٹل بھی تھا 58 سال تک مکھی چاگلہ ولی محمد کی وفات کے بعد یہ ٹائٹل ختم ہو گیا بند کر دیا امام نے اور درخانہ 40 سال تک یہ درخانہ کے حصے چلتا رہا یہاں پر بڑے بڑی فیملیاں تھی میں نام لوں آپ کو آسانی بسریہ ولیانی ستریہ پیروانی سوم جی میگ جی گریالی خلفان رتو منجی اور مادانی یہ سب سے پرانی فیملی جس کے ہم گرین سنس ہیں گرین ڈاورٹرز ہیں جب یہ جماعتہ نے سٹارٹ ہوا دو فیبراری کے مولا نے گارڈن کے جماعتہ کھانے کو خاردر کے جماعت کھانے کو اپن اس میں مولا نے ڈیکلیر کیا تھا کہ اس کو اپن کرو اس موقع پر ہم خاردر کی جماعت کو شوٹ میں میں آپ کو بتاؤں مکھی چاگلہ ولی محمد کو کبھی ہم نہیں بولیں گے مکھی چانیا ولی محمد کو آپ میں سے بزرگ ہیں دیکھا ہوگا انیس سو چھاسٹ کے اندرز کی وفات ہوئی تھی اتفاق سے یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ انیس سو چھپن کے اندر اس کو ہرنیا کی بیماری ہوئی اس کی بانجی ڈاکٹر شیرین نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے امام سلطان شاہ کو پیریس کے اندر ایک ٹیلی گرام کیا کہ مولا یہ بیماری ہے ہرنیا کی میں کیا کرو مولا نے جواد دیا کہ تم فورا پیریس آؤ اور یہاں پر اس کا آپری کراؤ یہ تعلیقہ آگیا مگر فکرمند ہو گیا پیریس جاوے کون ہمیں ریسیو کرے کس کے گھر پر رہے کہاں ٹھیڑے یہ بڑے پریشان ہو گیا تین دن کے بعد مولا کا ایک ٹیلی گرام مکھی پریشان مت ہو پیریس جماعت کھانے مکھی پیر بھائی تو یہ ایرپورٹ پہ ریسیو کرے گا تم اس کے گھر پہ ٹھیڑ ایسا ہی ہوا جب مکھی چاگلہ وہاں گئے مکھی پیر بھائی نے اس کو ریسیو کیا گھر پہ لے گیا اور یہ میں بات کر رہا ہوں یاد رکھنا انیس سو چھپن فیپٹی سکس آپریشن کامیاب ہوا اور امام اس کو ملنے کے لئے دیکھنے کے لئے خود ہوسپیٹل آتے تھے پاؤں پر ہاتھ رکھ پاؤں دباتے تھے مکھی چاگلہ کیونکہ مولا کا عاشق تھا مولا نے پتہ اس کو کیا کہ مکھی میں نے تیری دس سال عمر بڑا دی اگر تم کراچی میں آپریشن کراتے تو دس سال نہیں دیتے یہاں تم نے آپریشن کریا میں نے تمہیں دس سال دے دی ایک سال کے بعد دنیا مولا کی جسمانی طور سے وفات ہوئی 1957 میں اور 59 میں سپرود خاک کیونکہ مقبرہ تعمیر ہو رہا تھا تو مکھی چاگلہ اسوان گیا تھا مولا کے مقبر امام سلطان شاہ کے مقرے پر پیشانی ٹکڑا کر رو رہا تھا کہ تو نے مجھے یہ دس سال اس لئے دے کہ میں ایسے دن آج دیکھوں بہت رہا تھا اور جماعت تھانے کے اندر جب آئے تھے اپنا مسافری کا جو احوال بتایا تو مکھی نے بتایا کہ میری ماں میری جتنی خدمت کرے اس سے بھی زیادہ ہسپٹل میں میرے امام نے میری خدمت کی چھپن چھپن میں مولا نے فرما ہم نے تمہیں دس سال زیادہ دیا اور واقعی چھاسٹھ کے اندر اس کی انتقال ہوا تین ٹیلی گرام اس کے حضر امام کا زمانہ تھا تین ٹیلی گرام آئے تھے اور ایک ٹیلی گرام کے اندر حضر امام نے یہ فرما مجھ پر سب سے زیادہ محبت کرنے والے شخص سے آج میں محروم ہو گیا مکھی چاگلہ کے بارے میں پتہ اکیاسی سال کی عمر تھی اس کی وفا تھی اور ہمیشہ لوگ مکھی چاگلہ جس ریٹائر ہونے کے بعد بھی گارڈن اور خاردر کی یہ جماعت کھنے کے کنسیکشن کی فن ریزن کمیٹی اور ایڈوائزری بارڈ کے یہ چیئرمن تھے دن دادو یہ انیس سو ستر سے دوہزہ بیس ہی ہمارے پچاس سال پورے ہوئے آج ہم اس کا جسن منا رہے ہیں ایک ٹوکن سیرمینی ہے لیکن جماعت کھانا جتنا بھی بڑا ہو چھوٹا ہو درمیانہ ہو جماعت کھانے کے اندر جماعت اگر نہ ہو تو جماعت کھانا بے مقصد ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں ہماری یہ حیمت ہونی چاہئے کہ صبح شام جماعت کھانے آنا چاہئے مولا کو خوش کرنا ہے جماعت کھانے آو مولا کو ناراض کرنا ہے اس دن جماعت کھانے مط میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں اپنا لیکس ختم کروں گا امریکہ کے شہر شکاگو میں نیزار کر کے نوجوان تھا انشونس کمپنی میں کام کرتا تھا چاہے بڑپ گرے طوفان آئے صبح شام جماعت کھانے ڈیلی آتا تھا کب بیمار ہو جائے تو بھی جماعت کھانے آتا تھا ایک دن اس کی انشونس کمپنی کے اندر نیزار کا ایک دوست نے نون اسمایلی نے کہا کہ کیوں نہ ہپن ریجسٹرشن کرا کے ہم خود انشونس ایجنٹ بنے دونوں نے ہاں کیا ریجسٹرشن کرائی نوکری چھوڑ دی اپنی آفیس بنائی اور ریجسٹرشن کرنے کے بعد یہ انشونس ایجنٹ بنے اور اس سے زیادہ ان کے آمدنی ہوئی ہفتے میں سات دن اب انشونس ایجنٹ بن گیا ہے اس کے بعد ایک بزنیس اس کو ہاتھ لگا سات دن کے بجائے شے دن آنے لگا پانچ دن آنے لگ چار دن دو دن ایک ہفتہ غیب دو ہفتہ تین ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے تک یہ جماع کھانے نہیں آیا یہ بات کر رہا ہوں دو ازا دس اس وی کی اس وقت ایک بزنیس مین کی میٹنگ ٹورنٹو کے اندر ہو رہی تھی تو وہ وہاں پر گیا نیزا اور جس بلڈنگ کے اندر اس کی فورت فلور پر میٹنگ تھی سامنے ایک محول تھا کسی نے اس کو بتایا کہ حاضر امام یہاں پر آئے یہ اٹھارہ اکٹوبر دوہزار دس کی بات نیزا نے دیکھا میٹنگ کو چھوڑ دی اور روڈ کروز کر کے وہاں پر گیا نیچے لونج کے اندر دوسرے بیس پچیس اسماعیلی کھڑے تھے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا مولا اوپر سے فارغ ہو کے نیچے آئے سب اسماعیلیوں کو دیکھا لائن سے کھڑے ہیں سیدھا نیزار کے پاس آئے مولا وہ تو تن کی جانے من کی جانے جانے چت کی چوری اس کے آگے کیا چھپاوے جس کے ہاتھ میں جیون مرن کی دوڑی دونوں بازو پہ ہاتھ رکھتے مولا نے فرمایا نیزار کیسے ہو ہوا آرہی ہو پھر پتہ ہے کیا تھا تم روج مجھے ملنے کے لئے آتے تھے کیا بات ہے پچھلے تین مہینے سے مجھے ملنے کے لئے نہیں آتے میں دعا کرتا ہوں کہ تم روزانہ مجھے پہلے کی طرح ملنے کے لئے آوگے کھانا ہم کہتے ہیں جماعت کھانے جاتے ہیں یہ ظہری الفاظ ہے مگر اس کا بات انہی ملنے کیا ہے کہ ہم مولا کو ملنے کے لئے آتے ہیں یا مولا موجود ہوتا ہے اگر ایک کتاب کہ میں دو چار دن کے مات پڑھ کے تجھے دے دوں گا میں نے کتاب دے دی میں اگر انگلیس میں بولوں when I come to your house you return me my book ٹھیک ہے اور اگر میں گھر پہ نہیں ہوں when I go to your house you written my book اکسفورد کی ڈکسنیری میں چیک کرنا go اس وقت استعمال ہوتا ہے جب میں گھر پہ نہیں ہوں come اس وقت استعمال ہوتا ہے جب میں گھر پہ رہوتے ہوں 1957 سے لے ابھی تک حاضر امام جب جماعت کھانے کے مارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہ when you come to جماعت کھانا word use کرتے مولا اس کا مطلب وہ موجود ہے go to جماعت کھانا نہیں go to جماعت کھانا جماعت کھانا میں مولا خوش کرو مولا راضی رکھ رہا ہے صبح شام ہم میں سے کئی لوگ نے اس میں آزم لیا ہے صبح کتنے آتے ہے ابھی ستارے ہوئے سات دن عید کی طرح مولا تھا آٹھ میں دن باسی ادھ ہو گئی اس سے مولا خوش نہیں ہوتے جماعت کھانے کو آباد کرنا ہے اس کی حاضری برا مولا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ایمان کی سلامت دے لم بھی عمر دے مولا تندرستی دے مولا کرزاری سے بچا مولا موتھاجی سے بچا آپ کی من کی مراز پوری کرے مولا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کا بہت بہت شکریہ سلوات پڑھے دیں رکھے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر